ایک ٹوٹپک کی مدد سے چولے کی مکمل صفائی کرنے کا طریقہ بتاؤں گی میں آپ کو اس کے علاوہ جلی ہوئی سیاہ کالی جو کڑائی ہے اس کی کالک دور کرنے کا طریقہ اور ادرک کو بہت یسان طریقے سے نہ کوٹنے کا طریقہ اس کے علاوہ بہت ساری یوسفل ٹیپس آپ کو آج کی ویڈیو میں پتا چلیں گی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھیں آباد رکھیں آمین یارب العالمین ادرک اس طرح ہم کٹنگ بورڈ پہ تھوڑے اس کے پیسیز کر کے اگر اس طرح سے کوٹ لے نا تو یہ دور دور جا کریں گے اور ہمارے جو کام بالکل بھی نہیں آئیں گے تو اس طریقے سے یہ ہے کہ ایک حالی بوتل لے کے نا تو اس کی اس طرح کٹنگ کر لے نیچے والا پارٹ جو ہے نا وہ علیدہ کر لینا اس کے بعد یہ جو اوپر والا پارٹ ہے نا اسے بھی علیدہ کرنے اور درمیان میں سے نا آپ نے اس طرح کا ایک اورگنائزر بنا کے رکھ لینا ہے تو یہ آپ نا یہ کٹنگ بورڈ کی اوپر جو ادرک رکھا ہے یا سبز مرچے یا دنیا یا فدینہ جو بھی آپ نے کوٹنا ہے نا وہ اس طریقے سے اس کے اوپر رکھ کے آپ کوٹ لے تو یہ بالکل بھی دور نہیں گرے گا اور نہ ہی یہ آپ کی اوڑ کے آنکھ میں پڑے گا تو یہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا ہمارا درک جو ہے نا وہ ہم نے ریڈی کر لی ہے سالن میں ڈالنے کے لیے ایک بار یہ بوتل کا حصہ کاٹ کے رکھ لے تو یہ بہت بار آپ کے کام آئے گا سبز مرچے یا جو بھی آپ نے دوری میں نہیں کوٹ سکتے وہ اس طریقے آسانی کے ساتھ اور جلدی میں کرنا ہے نا تو وہ ہو سکتا ہے نیکس ٹپ کی طرف چلتے ہیں اس طرح کی جو کڑائیں ہیں نا جن میں ہم پکوڑے میں فرائی کرتے ہیں یا سموسے یا کبھی انڈے بوائل کرتے ہیں ان کی اتنی زیادہ کالک جو اس پہ جمع ہوتی ہے نا وہ بہت ہی مشکل طریقے سے اترتی ہے تو یہ میں نے ایک ڈیٹرجنٹ بنایا ہوگا ہے اس کے ساتھ میں اصاف کرنے لگی ہوں آپ نے اگر دیکھنا ہے وہ میں کسی بنایا ہے تو وہ میں ڈسکریپشن میں لنک دے دوں گی تو آپ وہاں سے جا کے وہ ویڈیو ضرور واج کیجئے گا تو یہ دیکھئے جی اس کی جتنی بھی کالک ہے ساری وہ اتر گئی ہے بغیر کسی محنت کے بس یہی ڈیٹرجنٹ میں نے ڈالیا تو یہ دیکھئے اس کا چاند چمکنے لگا ہے تو یہ جو اوپر والی کالک ہے وہ بھی ساری اتر گئی ہے اور یہ سالوں پرانی سیاہی ہے جو کہ نہیں اترے گی باقی اس کی اچھے طریقے سے کلیننگ ہو چکی ہے یہ میری ایک اور نانسٹک کڑائی تھی تو اس میں بھی میں نے چیزیں فیش یا نان بناتی ہوں تو وہ فرائی کرتی ہوں تو اسے بھی میں اسی طریقے سے صاف کرنے لگی ہوں تو یہ بھی بہت گندی ہوئی تھی تو یہ نانسٹک ہے اس لیے ابھی اس کی جو سائیڈوں پر حراب نہیں ہوئی تو درمیان میں اسے جو ہے نا وہ اس کا اس کی کوٹنگ اتر چکی ہے تو اس میں نا میں بہت زیادہ اس کی سفائی کرتی ہوں تو آپ بلکل بھی اس کی کوٹنگ نہیں اترتی ہے اگر کسی برطن کی آہستہ سے اتر رہی ہے تو وہ آپ کے لیے سہت کے لیے بہت ہامفل ہے تو اس سے بچنا چاہیے اس کی بہت ہارڈ ہو گئی ہے کیونکہ کئی دفعہ میں نے اس کڑائی میں کیک بیک کی ہے تو اس لیے یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے ہارڈ یہ بلکل بھی اترتی نہیں ہے تو یہ کڑائی بھی اسی طریقے سے میں صاف کرنے لگی ہوں تو اس کے علاوہ جو ان کے ڈکن ہے ان کی لیڈز وغیرہ ہے نا وہ بھی بہت اچھے طریقے سے چمکنے لگتی ہیں اس ڈیٹرجنٹ سے آپ ضرور وہ ویڈیو بات کیجئے گا تاکہ آپ کو پتا چلے جو لوگ میری مستقل دیکھتے ہیں انہیں پتا ہے یہ جو پیچھے ایک ڈیٹرجنٹ پڑھا ہے نا یہ بھی وہی ہے تو یہ میں نے بنا کر رکھا ہوئے میں اسی سے برطن اور چیزیں جو ہے نا وہ ساری صاف کرتی ہوں واش روم کچن ہر چیز میں اس سے چمکاتی ہوں تو دیکھئے میری کڑائی جو ہے وہ کتنی زیادہ چمک کے صاف ستری ہو گئی ہے یہ اب اس کڑائی کا ڈکن ہے وہ بھی بہت ہی گندہ ہو گئے تو وہ بھی اس طریقے سے یہ دیکھیں بس ہلکا سا ہاتھ لگانا ہے یہ کچھے والا تو یہ شیشے کی طرح چمکنے لگے گا بس اسی طرح جو ہے نا اپنی چیزیں صاف ستری رکھا کرے اپنی زندگی میں آسانی آتی ہے اور چیزیں جو ہے نا وہ بہت جلدی جلدی ہوتی ہیں ہمارا ٹائم بچتا ہے ہمارا پیسہ بچتا ہے دیکھئے ما شاء اللہ کس طریقے سے یہ چمک رہی ہے اس کی جو کڑائی کا ڈکن ہے اس کے بعد یہ چولہ ہے کہ میں نے آئی صاف کی ہے تو یہ صاف یہ ہے نا کہ جب میں نے اسے صاف کی ہے تو اس میں شاید کیا ہوئے کہ یہ اس کے جو ہے نا وہ گیس ٹھیک طرح سے نہیں نکل رہی اس کے برنر بند ہو گئے ہیں تو یہ اب گیس بھی ضائع ہوگی اور میرا کھانا بھی جو ہے نا وہ بہت دیر سے بنے گا تو اس کے لیے میں یہ ہے کہ اسے چولے کو بند کروں گی اور اس کا برنر نکال کے تو کس طریقے سے میں اس کی صفائی کروں گی جو کہ بلکل بھی جو ہے نا ایک منٹ میں جو ہے ہمارا چولہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارا جو اتنا حراب کام کر رہا چولہ اس میں سے جو آگ سارے بند ہو گئے ہیں ٹھیک طرح سے جل نہیں رہا تو وہ سارا اس کا جو مسئلہ نا کلیر ہو جائے گا تو اس کے لیے چھوٹی سی ٹھوٹھ پی کام سی لے لے تو اس کے جتنے بھی سراغ ہیں نا سب میں یہ اچھی طرح یہ کہ کر کے نہ اس کی صفائی کریں تو ٹھوٹھ پک تو گھر میں ایویلیبل ہوتی ہی ہے تو وہ اس طریقے سے جب ساری آپ اس کی جو سراغ ہیں اس کے ہول ہیں وہ آپ کھول دیں گے صاف کر دیں گے اس میں جو مٹی جو پانی فسا ہوا ہے گندگی جمی فسی ہوئی ہے تو وہ ساری نکل جائے گی اور ہمارا جو چولا ہے نا وہ بہت اچھے سے جو ہے نا وہ کام کرنے لگے گا اور ہمارا جو گھنٹوں کا کام ہے نا وہ منٹوں میں ہوگا تو امید کرتی ہوں میری آج کی ٹپس آپ کو پسند آئی ہوں گی ٹپس پسند آئی ہے اگر ایک بھی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور پیارا سا کمنٹ کرنا نہیں بھولنا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس لازمی کریں تاکہ میری حد نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک جائے تو یہ دیکھئے کتنے اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ بلکل صاف سترا ہو گیا اب میں اسے جب جلا ہوں گی یا آگ لگاؤں گی تو یہ بلکل جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے ورک کرنے لگے گا جب یہ چولے کی سپائی کرتے ہیں تو یہ مسئلہ اکثر ہو جاتا ہے تو وہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ ہمارے پاس کوئی لوہے کی تار یا کوئی اس طرح کی چیز ہر وقت آوالیبل نہیں ہوتی ہے لیکن ٹوتھپک جو ہے نا وہ تو ہر گھر میں ہر کچن میں وجود ہوتی ہے تو ٹوتھپک کی مدد سے جو ہے نا وہ میں نے اپنے چولے کو صاف کر لیا تو اس کی مکمل صفائی کر لیا پھر انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ